یہ ایک لیپ ٹاپ سے زیادہ کی ٹوٹی نہیں ہے یاد رکھنا سرکار ہمیں بتائے کہ بل کہاں ہے اس جالی کا لوگوں کے پاس بل نہیں ہے اس جالی کا تو ہمیں جالی باپس کر دیں ہم چاہتے ہیں کہ مندر کا بل دیں اور نہیں تو ہمارا مندر باپس کر دیں کاغذ سے کاغذ ملالو دیکھ لائے سچائی آپ کو سامنے آ جائے گی کاغذ سے کاغذ ملالو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہو لیکن آپ نے تو گنگا جل سے نہلایا تھا گنگا جل سے نہلایا آپ نے اور آپ اس میں رہ رہے ہیں سرکار کاغذ پہ شلتی ہے باتوں سے نہیں شلتی ہے کوئی کہہ دے بیالیس کروڑ کوئی کہہ دے سویمنگ پور ہم اپنے سنسازنوں سے لیپ ٹوپ بچوں کو دے رہے ہیں اور آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں ٹوٹی کو لے کر جس چار وکرمہ دیتی مارگ والے بنگلے کو لے کر لکھنو میں بھگ مچھر مچا ہوا تھا اب اس بنگلے پر یوپی سرکار کے منتری جی کی لار تپک گئی ہے ان کو اپنا بنگلہ چھوٹا لگنے لگا ہے ان کو لگتا ہے کہ بڑا ہوگا تو بہتر ہوگا اور اسی لیے یوگی کے سواستے منتری صدھار تنات سنگھ نے مکہ سچیف کو چٹھلک کر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا ہے تو اب وہ تو ان کی نیت کا پتہ لگ گیا ان کی نیت بی جے پی کے تو نیت یہی ہے ان کو بدنام کرنا اکھلیج جی کو سماجبادی پائٹی کو سماجبادی سرکار کے کاموں کو بدنام کرنا یہ ہی ان کا پورا بندرہ مہینے کا لے کا جوکہ ہے اتر پردیش پوری بربادی کی ستھی میں ہے اور جو ان کے منتری ہیں انہیں بڑے بڑے بنگلے چاہیے بڑی کارے چاہیے بڑا خرچہ کر رہے ہیں صدھار تنات سنگھ نے چٹھی میں لکھا ہے کہ ان کو ملائم کا بنگلہ پانچ وکرمہ دتیمارگ یا پھر اکھلیش یادو کا بنگلہ چار وکرمہ دتیمارگ دے دیا جائے چٹھی میں آگے لکھا ہے کہ جو بنگلہ ابھی ان کے پاس ہے وہ آنے والے مہمانوں کے حساب سے بہت چھوٹا ہے اسی لیے ان کو بڑا بنگلہ دیا جائے اپریل میں صدھار تنات کے نجی سچیف تلک راج نے ڈی جی ہیلتھ کو خط لکر تین ٹی ویوں کی مانگ کی تھی اس کے بعد مائی میں بھی ایک پتر سامنے آیا تھا اس میں تلک راج نے لیپ ٹاپ کی مانگ کی تھی لیکن بعد میں منتری صدھار تنات سنگھ کی طرف سے خندن آیا کہ لیپ ٹاپ کا رینج میں کروا لوں گا سرکار سے نہیں چاہیے لیکن اب منتری جی نے خود بولا ہے کہ اس سے پہلے اکھلیش اور ملائم والا بنگلہ کوئی اور لپک لے ان کو وہ بنگلہ چاہیے آج کی راجنیتی میں شوقین کون نہیں ہے جناب سب کچھ ٹھیک رہا تو منتری جی جلدی ہی بنگلے میں رہنے آئیں گے اور اکھلیش کا چھوڑا ہوا گھر پھر سے گلزار ہوگا اور سرکاریں کبھی نہیں رہتی ہیں کل ہماری سرکار تھی آج نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے عدکاریوں کو اگلی بار ہمیں موقع ملے تو ہو سکتا ہے کہ ڈھونڈ کر کے وہ چلم لے آئیں کہیں سے کہ دیکھو چلم ہمیں ملی ہے کوئی گھر کھالی کر کے گیا ہے اس میں چلم مل گئی ہمیں تو جو ٹوٹی ڈھونڈ سکتے ہیں سرکار بدلنے کے بعد وہ چلم بھی ڈھونڈ لیں گے میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جہاں میں رہتا تھا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے آپ کا سوال آجائے آپ جی